اسلام علیکم دوستو ہم نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے اور نماز میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں کیا آپ کو اتحیات کا پس منظر پتہ ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آج میں آپ کو اتحیات کا پس منظر بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جب آپ یہ چیزیں سیکھ لیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں ضرور سکھائیں دیکھیں جو اتحیات ہے وہ بسیکلی ایک دعا ہے جس کو روزانہ ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اتحیات کا پس منظر یہ ہے کہ دراصل اتحیات اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک گفتگو ہے جو کہ میراج کے موقع پہ ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی اور میراج کے موقع پہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے اوپر سلام اللہ تعالی کو سلام نہیں کیا یہاں پہ دوستو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ذات پہ آپ کیسے سلام بیج سکتے ہیں جو ذات خود پیکر سلام ہو دنیا پوری دنیا کے جو سلامتی ہے اس کا وہ خالق خود ہو اس پہ ہم سلام کیسے بیج سکتے ہیں لہذا اللہ تعالی کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ تمام زبان کی بدنی اور مالی عبادت اللہ کے لئے ہے اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا سلام اور برکتیں نازل ہوں اس کے جواب میں اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام ہو ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر یہاں پہ دوستو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دعا کے اندر جو بات چیت ہوئی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے درمیان اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں بھی شامل کیا اور اللہ کے نیک لوگوں کو بھی شامل کیا اس کے بعد اللہ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تمام عبادتیں تمام عبادتیں اللہ کے لئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے دوستو ہمیں جب بھی کوئی نئی بات پتا چلے کوئی نئی معلومات پتا چلے تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس معلومات کو اس نئی بات کو آگے لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی اس بات کو سیکھیں اس پر عمل کریں اور جب تک وہ نیک عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا سو دراصل جو اتحیات ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی محراج کے موقع پہ اس کے بارے میں ذکر ہے اور یہ ہم دعا ہم روزانہ پانچ وقت کے نماز میں ادا کرتے ہیں دوستو ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں ہماری داڑی سفید ہو جاتی ہے لیکن ہمیں نماز کے مفہوم کا اس کے ترجمے کا پتا نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اس نماز کو اس کے ترجمے کو پڑھ لیں اس کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں تو ہمیں نماز میں اور سکون آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں اور لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے لہٰذا جو اتحیات ہے وہ دراصل ایک گفتگو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان جو کہ شبہ محراج کے موقع پہ ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحیات کو سمجھنے کی اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کہ جس میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تمام عبادتوں کا جو مالک ہے تمام عبادتیں وہ اللہ کے لئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے خاتم النبیین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے